محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر یعنی وہ اگر دریا بھی پھارنا ہے حضرت موسیٰ کا آسا چاہیے یا حضرت عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کرنا ہے تو انہوں نے کوئی جملہ بولنا ہے تو اسباب کو اللہ تعالی اختیار کرتے ہیں اس طرح سے پھر یہ ہوا کہ جب یہ نبوت ختم ہوئی ہے تو قرآن مجید موجزانہ طور پر اسباب کے تحت محفوظ ہو سکتا تھا اس طرح سے پھر نبوت ختم کر دی گئی کہ اب میری ایک کتاب محفوظ ہے انہی الفاظ میں جن الفاظ میں نازل کی گئی ہے تو لوگ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکیں گے اس لئے نبوت ختم کر دی گئی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے علامہ اقبال نے ایک وجہ بتائی ہے کہ انسانیت جو ہے وہ اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے تو بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی ہے تو اب بس کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رہنمائی کرنے کے لئے آگے وہ خود حالانکہ انسانیت حضرت آدم کے زمانے سے بلوغت کو پہنچ گئی تھی کوئی کبھی نہیں تھی اور تیسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن مجید نے اصل میں تمام پہلوں سے تمام حجت کر دیا ہے اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کے پہلوں ہیں قرآن مجید نے ختم نبوت کی وجہ نہیں بتائی مجید نے ختم نبوت کی وجہ نہیں ہے